اسلام علیکم دس اس علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فائیور کے لیٹس نیو فیچر کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ فائیور کی جو گریڈ ہے وہ بڑھتی جارہی ہے پہلے انہوں نے ایکسٹرا فیسز لگانی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے پرو سسٹم لانچ کر دیا پھر ان سے بھی نئی پیٹ براؤن کر پھر انہوں نے لرن والا پیٹ فارم ایک لانچ کر دیا وہاں سے ایکسٹرا منی بنانے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لوگو ڈیزائنر بنانے شروع کر دی لوگو والوں کو ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے ایک نئیو سسٹم لانچ کی ہے تو یہ سسٹم جو ہے اس کا نام ہے فائیور پرموٹڈ گیگ تو اس کا مقصد جو بڑے سیلرز ہیں ٹوپ ریٹڈ جب ان کو اوڈر ملنے بند ہو جاتے ہیں تو اب وہ پیسے دے کے اپنی گیگ کو پرموٹ کروا سکیں گے اور آرام سے وہ دس پندرہ آزار روپیہ دے کے فرس پیج پہ فرس پوزیشن پہ شروع ہوں گے مطلب اب اورگینک ریٹ جو ہے وائس سائزہ ختم ہوتی جائے گی اور جو فرس پیج ہے وہاں پہ آپ کو سارے پرموٹڈ سیلرز ملیں گے یا پرو سیلرز تو ان کے ان کو تین فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ وہ جہاں پہ شو کرونا چاہتے ہیں وہاں پہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو کلکس ہوں گے صرف اس کے پیسے انہیں دینے پڑیں گے اور اس کے بعد وہ جتنا چاہیں اتنا زیادہ سپینڈ گا سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نیو سیلر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے اور آپ کی فائدے میں ہے تو نہیں جناب یہ کسی لحاظ سے بھی آپ کے فائدے میں نہیں ہے کیونکہ یہ فائیور صرف جو بڑے سیلر ہیں لیول ٹو اور ٹوپ ریٹڈ صرف انہیں علاو کرے گا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کیٹاگریز سیلیکٹ کی ہیں آپ کی جگہ ہے وہ ان کیٹاگریز میں سے ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کی ریٹنگ 4.7 ہونی چاہیے اور اس کے ریویوز کم از کم تیس ہونے چاہیے اس کے بعد جو ایلیجیبل کیٹاگریز ہیں وہ یہ ہیں گرافک ڈیزائن میں لوگو ڈیزائن ایلسٹریشن فوٹو ڈائٹنگ اور ویب ڈ موبائل ڈیزائن ارکیٹیکچر انٹیریر ڈیزائن دیجل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ رائٹنگ اور ٹرانسلیشن پروف ریڈنگ نیڈائٹنگ آرٹیکلز اور بلوگنگ بوک اور ای بوک رائٹنگ ویڈیو انیمیشن وائٹ بورڈ انیمیٹر ایکسپلینرز میوزیک اور آڈیو ووائس آور پروگرامنگ اور ٹیک ورڈ پریس ویب پروگرامنگ اور ای کمیرس مبائل ایپس یہ میرے خیال سے تو بتانے کس شہزادے نے یہ لسٹ بنائی ہے مطلب انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے مطلب کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ ہم صرف این سپیسیفک کیٹاگریز کو یہ سرویس دے رہے ہیں لیکن اس میں اب پیچھے کو بچھتے نہیں ہیں اب آہستہ استقار کے جو امیر لوگ ہیں وہ ٹیک آور کر لیں گے جیسے گوگل بھی آدھے سے زیادہ ٹیک آور کر لیا ہے کہ یہ ارگینک لسٹنگ ہے اور اسی طریقے سے آپ فائبر نے بھی سسٹم شروع کر دیا اور اب تو ان کا تھوڑا لالچ ہے انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے یہ سارا سارا کچھ جو بڑے سیلر ہیں ان کے حوالے کار دینا ہے چھوٹا سیلر جو ہیں اس کے لیے اب آگے سے فائبر رہنے نہیں ہے تو اس کے علاوہ کچھ کومن کوئیسٹن جو لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ یہ کہ کیا میں نیو گیگ بنا کے اسے پرموٹ کر سکتا ہوں نہیں جی آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کی گیگ جو ہے اس میں کم از کم ساتھ ستر ریوز ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو گیگ ہے وہ الیجیبل کیٹگری میں ہے کیا ہوں میں انہیں پرموٹ کر سکتا ہوں نہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی زیادہ کوالٹی کے کرائیٹیریاز رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کے مقصد آپ کو اس دکھ بری خبر کے بارے میں بتانا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو نیو بائیز ہیں ان کے لیے فائیور کا پریٹ فارم ختم ہوتا جا رہا ہے آپ انہیں کسی اور پریٹ فارم پر ٹرانسفر ہونا پڑے گا کیونکہ ان کی جو گریڈ ہے ان کا لالچ ختم نہیں ہو رہا یہ زیادہ زیادہ لوٹنے کے چکروں میں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو فیلو فریلینسر کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ